قربانی کے جانور میں ایک سے زائد لوگوں کی شرکت اونٹ اور گائے کی ہے اونٹ اور گائے کے سلسلے میں صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ خدبیہ کے موقع پہ ہم نے نحرن البدنت عن سبعتن والبقرت عن سبعتن ہم نے گائے کو سات لوگوں کی طرف سے اور اونٹنی کو سات لوگوں کی طرف سے قربان کیا یعنی ایک اونٹ میں سات لوگ اور ایک گائے میں سات لوگ شریک ہوئے تھے ایسے ہی حجت الودا کے موقع پر بھی حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہم نے حج کیا ہم نے اونٹ کو سات لوگوں کی طرف سے قربان کیا اور گائے بھی سات لوگوں کی طرف سے ہم نے قربان کی تو اس سے مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کے جانوروں میں سے اونٹ اور گائے چاہے نہ رہو کے مادہ ہو اس میں سات سات لوگوں کی شراکت ہو سکتی ہے یہ بالکل جائز ہے البتہ بھیڑ اور بکری کا جہاں تک مسئلہ ہے اس کی سلسلے میں اس میں حصے داری کرنے کی کوئی دلیل نہیں ملتی اور دوسری طرف اہل علم کا اجماع ہے اس مسئلے پر کہ ان میں شراکت نہیں ہو سکتی پارٹنرشپ نہیں ہو سکتی تو اس وجہ سے اس میں جو ہے قربانی میں شرکت اس طرح کی نہیں ہو سکتی تو جن جانوروں میں شراکت ہو سکتی ہے وہ دو جانور ہیں وہ گائے اور اونٹ ہیں چائے نہ رہو کے مادہ ہو یعنی گائے اور بیل ہیں اونٹ اور اونٹنی ہیں واللہ تعالیٰ اعلم